یہاں تک کہہ رہا ہے کہ جو جناب ابو طالب کو مومن نہ مانے اس کو ہم مومن نہیں مانیں گے اس کا نکاح ہی نہیں ہے یہ کہاں سے مسئلہ نکال رہے ہیں آپ جو علی کے باپ کو قاضر کہیں وہ مومن ہے کبھی بھی نہیں بولو کبھی بھی نہیں بولو جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ہے بڑی خدمت کی بہت محبت رکھتے تھے وہ مومن ہیں یا نہیں یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا کیا آج حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عالم ہوگا کوئی سیدنا غوث آزم سے بڑا عالم ہوگا کوئی یا ان کے مرتبے کا کوئی شخص ہوگا تو جو ان کا عقیدہ تھا میں وہی عقیدہ رکھوں گا مجھے آج کسی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بحث اصل میں یہ کر رہے ہیں ہدایت یہ فضل ربی ہے اس میں نہ تو اس جیز کا دخل ہے کہ ہدایت لینے والے کی عقل بڑی تیز تھی لہذا پار ہو گیا نہ یہ کہ دلیل بڑی چمکتی تھی تو اندھیرے دور ہو گیا داتا صاحب کہتے ہیں چھوٹی کاقل مند ہو اور کامل ترین دلیل ہو پھر بھی فضل خدا نہ ہو تو ہدایت نہیں ملتی یہ ثابت کر رہے ہیں داتا صاحب آپ فرماتے ہیں مستدل از ابو طالب آقل ترنباشت مستدل ہوتا ہے دلیل طلب کرنے والا کسی کو دیکھ کے کوئی حکم اخذ کرنے والا مستدل از ابو طالب آقل ترنباشت بنو حاشم کی زہانت تو بہت بڑی ہے داتا صاحب کہتے ہیں ابو طالب سے بڑا ذہین بندہ کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک ہونے کی دلیل جھننی ہے مستدل از ابو طالب آقل ترنباشت و دلیل از محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ ترنباشت جس سے سمجھنا ہے کہ خدا ایک ہے قَدْ جَاكُم بُرْحَانُم مِرْرَبِّكُم داتا صاحب کہتے ہیں کہ مستدل جنہوں نے دلیل حاصل کرنی ہے کون در ذہین نہیں بہت قلمان اور جو دلیل ہیں ان کا چہرہ تو کیا ان تے قدموں کے نشان بھی لوگوں کو کفر سے نکال کے اسلام میں لے آتے ہیں اور اب تو چہرہ خود سامنے ہے چہرہ دیکھنے کا موقع ہے اور بار بار ہے تو کہنے لگے اب یہ ہے کہ داتا صاحب بائی دویں گزرتے گزرتے ذکر نہیں کر رہے ہیں ایک مسئلہ آخذ کر رہے ہیں اس میں یہ ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مستدل از ابو طالب آقل ترنا بیشت و دلیل از محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ ترنا یہ دونوں چیزیں تھیں تو پھر تو کام ہو جانا چاہیے تھا یہاں تو کوند زین بھی دیکھتے ہی کلمہ پڑ گئے اور یہ آقل تر سپر لیٹیو ڈیگری بڑے اکلمان اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے اور صرف چہرہ ہی نہیں سرگار فرماتے ہیں چچا میرا کلمہ پڑو چچا میرا کلمہ پڑو دلیل آگے سے بول بھی رہی ہے داتا صاحب کہتے ہیں لیکن چون چون ہے اس کا معنی چون کے چون جریان حکم ابو طالب بر شکاوت بود جریان حکم ابو طالب بر شکاوت بود شکاوت کہتے ہیں بدبختی کو شکاوت ہی کرنا ہے شکاوت تو اردو پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے جریان حکم ابو طالب بر شکاوت بود دلالت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم او را سود نداشت کہ چونکہ ابو طالب کا حکم اللہ کی طرف سے بدبختی پر جاری ہو چکا تھا لہذا چیرہ مصطفی دیکھنے سے بھی کوئی فیدہ نہ ملا یہ داتا صاحب ہیں یہ کشف المحجوب ہے اور یہ افسوس سے ہم بیان کر رہے ہیں ہمیں قرآن خوشیاں ہوتی ہیں کہ ابو طالب کا حکم شکاوت پہ نہ ہوتا خوشبختی پہ ہوتا لیکن یہ فیصلے ہیں اور یہ حقیقت ہے اب جتنے بھی سادات میں سے آج اس بات پر اس لیے تڑپتے ہیں کہ ہمارے ابے کو کیوں ایسا کہتے ہو تو میں کہتا ہوں داتا صاحب کا بانی تھا کیا داتا صاحب سے تم بڑے سید آئے ہو داتا صاحب سے بڑے پیر آئے ہو شریعت کے سامنے سب تابع ہیں حکم حکم شریعت ہے اور داتا صاحب نے تو پورا اس سے مسئلہ آخذ کر کے کتاب مارفت ہے جہاں فی مارفت اللہ تعالی یہ مارفت بیان کر رہا ہے اللہ تعالی کی کہ مارفت میں ایسے بھی ہو جاتا ہے اکل بندہ آکل تر بھی ہو اور دلیل کامل 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 سے بھی اکمل بھی ہو اور نتیجہ پھر بھی بدبختی ہو اگر کوئی کہے کہ اس پر دس ہزار حوالے پیش کرو عدم ایمان پر تو میں دس ہزار پیش کروں گا آج کے نہیں چودہ صدیوں کے انشاءاللہ لیکن اس لیے نہیں کہ میں کوئی بات بڑی فتح کر رہا ہوں اس لیے کہ کیوں ہمارے اکابر کو کوسا جا رہا ہے کیوں دلتا کو گالی دی جا رہی ہے کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کو گالی دی جا رہی ہے کیوں امام بخاری مسلم ابن ماجہ رازی تہاوی بسیری اسکلانی ان سب کو کیوں آج کے لنڈے کافر کہہ رہے ہیں اس مسئلے کی آڑ میں یہ ہے جس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر ضرورت ہو کسی کو تو پیش کریں گے اور بطور خواہ چکے داتا صاحب کا حرص ہے تو میں اوقاف کو کہتا ہوں میرا فتوہ نہیں بریلی شریف کا نہیں سراند شریف کا نہیں یہ تو لاؤر شریف کا داتا صاحب کا اپنا فتوہ ہے اور داتا کا دربار ہے پوچھو ان پیروں سے ان کی گدیاں داتا کی ایڑی کے نیچے ہے ان کے سامنے رکھو کشف المہجوب اور ان سے ترجمہ کرو اور نہیں کر سکتے تو ترجمہ والی پڑھا دو مثلا یہ سید صاحب کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس میں بھی نہ پتہ نہیں یہ جلالی جو ہے یہ سیدوں کی اولاد نہیں تھا گندر تھا کوئی ڈنڈی مار گیا ہے یہ سید ابو الحسنات محمد احمد قادری حضب الانہ والے یہ کشف المہجوب اور یہ ان کا ترجمہ صفحہ نمبر چار سو اٹھ تاریس کہتے ہیں دلائل اللہ نے بالوں میں ابو طالب اسے زیادہ کوئی عقل ماند نہ تھا ترجمہ میں تھوڑا سا لغوی طور پر کچھ ہے لیکن بات اسے مجھا رہی ہے اور حقانیت کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ تر کچھ نہیں ہو سکتی تھی مگر جب کہ جریان حکم شکاوت ابو طالب پر ہو چکا تھا حکم شکاوت ہو چکا تھا لا محالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی اسے فائدہ نہ پہنچا سکی